نیوزیلینڈ کے مکھیاں اور قبیلوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور ان مکھیاں کی راجہ شاہی اور جمینوں کو بچانے کے لیے اور یہاں پر شانتی اور قائدہ قانون کے لیے اچھی سوچ رکھتی ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہاں پر ایک منتری نیوک کیا جائے جو کہ نیوزیلینڈ کی جنتہ سے باتچیت کرے تاکہ ان کے مکھیاں رانی صاحبہ انگلستان کے ویچار دھاراؤں کی نہ کہ سہمت کریں بلکہ ان کو اپنائیں اس طرح سے رانی صاحبہ کی سرکار پورے نیوزیلینڈ اور آجو باجو کے چھوٹے بڑے ٹاپو میں قائم ہو کیونکہ اس سمیں رانی صاحبہ کی بہت سی جنتہ یہاں پہلے سے ہی رہتی ہے اور بھوشیہ میں اور بھی آنے والی ہے اس لیے رانی صاحبہ چاہتی ہیں کہ یہاں ان کی حکومت قائم ہو تاکہ ماؤری اور یورپی لوگ سکون سے رہ سکیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے اور نہ ہی کوئی دنگا فساد فیلے اس واسطے رانی صاحبہ نے مجھے یعنی ویلیم ہوپسن جو کہ نیوی کا کپتان ہے نیوزیلینڈ کا گورنر مقرر کیا ہے اور یہ عوضہ نیوزیلینڈ کے تمام پردیشیوں پر لاغو ہوتا ہے اور ان پردیش پر بھی جو رانی صاحبہ کے عدین میں آتے ہیں اور وہ رجیے بھی جو اس کے بھوشے میں آ جائیں گے اور اس عدکار کو استعمال کرتے ہوئے میں سرکار کو تمام قبیلوں اور ان کے مکھیاں کو نیام پیش کرتا ہوں تمام مکھیاں جو سرکار میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ بھی جو ابھی شامل نہیں ہوئے بھوشے میں ہوں گے تمام پردیشوں میں رانی صاحبہ کی سبتہ سویکار کرتے ہیں رانی صاحبہ تمام سرداروں قبیلوں اور عام جنتہ کو ان کا حق دیتی ہیں ان کی جمینوں اور علاقوں پر اور ان کے گاؤں پر اس کے ساتھ تمام قبیلے اور ان کے مکھیاں اس بات پر راجی ہیں کہ وہ اپنی جمینے رانی صاحبہ کو بیچ دیں گے اور ان کی قیمت رانی صاحبہ کا پراتینی دھی تیہ کرے گا اس انتجام کے بدلے رانی صاحبہ یعنی رانیہ انگلستان نیوزیلینڈ کی جنتہ کی ایسے ہی دیکھ بال کریں گی جیسے کہ وہ انگلستان کے لوگوں کی کرتی ہیں موسیقی